موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام لیگل اڈوائز کے ساتھ میں ہوں مربخت ناظرین اکثر شہری لائسنس صدا یا قانونی اسلحہ اپنی حفاظت کے لیے رکھتے ہیں لیکن اگر کوئی شخص یا گروہ غیر قانونی اسلحہ رکھے یا اس کا استعمال کرے تو اس حوالے سے قوانین وجود ہے اور قانون حرکت میں آتا ہے آپ کے بہت سے سوالات ہیں جیسے کہ غیر قانونی اسلحہ میں کون کون سے بہت شامل ہے غیر قانونی اسلحہ اور ممنوع اسلحہ سے کیا مراد ہے اور اسلحہ لیسنس کے حصول کا مکمل طریقہ کار کیا گیا اسی بارے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سٹوڈیز میں موجود ہے ماہر قانون اور ویری پروفیشنل پولیس آفیسر ڈی ایس پی زلفکار علی خان صاحب ویلکم تو دی شو سر زلفکار علی صاحب یہ بتائیے گا کہ غیر قانونی اسلحہ اور ممنوع اسلحہ سے کیا مراد ہے ہر وہ اسلحہ جس کا لیسنس نہیں بنا ہوا وہ غیر قانونی ہے اور ممنوع اور غیر ممنوع جیسے پروہبٹیڈ بور اور نون پروہبٹیڈ بور یہ دو قسم کے ہیں پروہبٹیڈ بور میں وہ اسلحہ شامل ہے جس میں سیمی آٹومیٹک آٹومیٹک اور یا کوئی سپیشل ویپن ہے جیسے کلیشن کو بغیرہ اور نون پروہبٹیڈ بور جس میں کے اس کے علاوہ پروہبٹیڈ بور کے علاوہ جتنے ویپنز ہیں وہ سارے اس کے اندر شامل ہیں اچھا سب سے پہلے سر یہ بڑا ایک کومن کوئیسن ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جناب کے اسلحہ کا جو لائسنس ہے اس کا حصول بہت مشکل ہے کیا یہ مت ہے اور کیا اس کا حصول واقعی ایک صوبے سے جو تعلق رکھنے والے شہری ہیں وہ دوسرے صوبے میں جا کے بھی بنوا سکتے ہیں جو اب آمز پالیسی بیس سو تیس یوں انٹروڈیوز کروائی گئی ہے اس کے تحت تو اب بہت ہی زیادہ کمفرٹیبل ہو جائیں گے لوگ اسلحہ کے لائسنس حاصل کرنے میں یہ آن لائن ہوگا اور آن لائن اپلائی کریں گے ایپ کے ذریعے اور جو لوگ اس میار کے اوپر پورے اتر رہیں گے تو ان کو جو ہے وہ لائسنس جاری کیا جائے گا اس میں کچھ کنڈیشنز ہیں جیسے کہ اس کا سی این ای سی ہولڈر ہونا چاہیے ریکارڈ کلین ہونا چاہیے اس کے علاوہ کسی کوڈ وغیرہ سے صدای آفتہ نہ ہو اور باقی اس کے جو ہے ٹیکس پیئر ہو تو اس طرح کی وہ کنڈیشنز لگائی گئی ہیں تو وہ جو ان کنڈیشنز کو فلفل کرے گا اس کو انشاءاللہ اس کو اسلحہ آسانی سے مل جائے گا حضور افکار صاحب یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کیا وفاق کا طریقہ کار اسلحہ لسنس کے حصول کا ڈیفرنٹ ہے یا صوبوں کا اس سے سیمیلیارٹی رکھتا ہے نمبر ایک چیز اور نمبر دو چیز اس میں یہ بتائی گا کہ اس کا کیا آن لین پورٹلز بھی اس حوالے سے موجود ہیں جی میں یہی آج کی نا پہلے آپ کو یہ جو ٹو تھوزرنڈ ٹونٹی تھری کی ہے بیس تو تیس کی تو اس پہ پالیسی کے تحت تو جو ہے وہ آن لائن آپ کو سہولت مجسر ہے اور آپ اسے کے تحت پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ ڈی سی آفس کے اندر ایک ہر زلہ کے اندر ایک لیسنس برانچ تھی تو جہاں پہ آپ وہاں اپلائی کرتے تھے کچھ جو تھیں وہ آثورٹی ان کے کنسرنڈ ڈی سی آفس میں تھیں اور کچھ آثورٹی جو ہے وہ ہوم ڈپارٹمنٹ کے پاس تھی تو وہ اس طرح کر کے جو ہے وہ لیسنس حاصل کیا جاتا تھا اور جبکہ اب جو ہے وہ اس کو آن لائن جب ہو جائے گا تو پھر لیسنس کا جو حصول انتہائی آسان ہو جائے گا اچھا اگر آپ غیر قانونی اسلحہ کیری کرتے ہیں اور آپ پکڑے جاتے ہیں تو اس پر کیا سزا ہے جی وہ اس کے تیرہ بیس پینسٹ کا جو ہے وہ مقدمہ درج ہو جاتا ہے اور اس کے تحت اس کو قید کی بھی سزا ہو سکتی ہے اور اس کو فائن بھی ہو سکتا ہے اچھا اس میں ایک بڑا کریٹیکل سا کوئیسن ایک ہمارے فیس بک ساریف نے ہم سے پوچھا کہ آپ کے پاس اگر قانونی اسلحہ ہے اور تب آپ اسے ہوائی فائرنگ کرتے ہیں اور بلا ضرورت کرتے ہیں تو اس پر کیا سزا ہے دیکھیں تین سو سنتیس ایج ٹو کے تحت جو ہے ہوائی فائرنگ کرنے کے یہ زمرے میں آتا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ فیفٹی تھاؤزن جو ہے وہ فائن بھی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ امپریزنمنٹ بھی ہو سکتی ہے تو اس میں دونوں سزائیں جو ہے نا وہ پوسیبل ہیں کہ کورٹ جو ان کو آوارڈ کرتے ہیں اچھا ایک سر بڑا کومن سا ایک ہمارے پاس کوئیسن آتا ہے کہ کیا جو ہمارے پاس لائسنس شدہ اصل ہے آپ اسے کیری کر سکتے ہیں دورانے سفر یا پبلک مقامات پر اس کی نمائش کر سکتے ہیں جی نمائش کا تو اگر کوئی وہاں پہ پبندی ہوتی ہے ایس سچ آپ نمائش تو نہیں کر سکتے لیکن یہ ہے کہ کیری کا اس کے اندر ذکر ہوتا ہے لائسنس کے اوپر کہ اس کو کیری بھی کیا جا سکتا ہے اس کے اندر ساتھ کتنے کارٹنجز جو ہے وہ لیسنس ہورڈر جو ہے وہ کیری کر سکتا ہے تو اس کا سارا ذکر لیسنس کے اندر پرویئن موجود ہوتی ہے ذریفقار صاحب یہ بڑی ایک ریت روایت چل پڑی ہوئی ہے کہ آن لائن لوگ پیجز بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کچھ لوگ پشاور یا کچھ ایسے پورے پاکستان بھر میں کچھ ایسے علاقے ہیں وہاں پہ بتائے جاتا ہے کہ یہاں سے آپ اسلح مگوائیے لیٹس اے کہ اگر کسی کا نام علی علی صاحب آپ کا یہ بندوق ریڈی ہے اور آپ کو وہ بھیج رہے ہیں پارسل بھیج رہے ہیں اب اس میں گزاری شعب سے یہ کرنی تھی اس بارے میں آپ کی ہمیں رائے جاننی ہے کہ کیا ایک لائسنس شدہ یا ایک ایسا آدمی جو لائسنس کیری کرتا ہے کیا وہ مگوائے سکتا ہے ایسا کوئی اسلح کسی بھی علاقے سے جب بھی لائسنس آپ کو ایوارڈ ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کسی آتھرائیز ڈیلر سے آپ نے اسلح جو ہے وہ لینا ہوتا ہے ابھی جیسے ریسنڈی تھا کہ جیتے بھی آتھرائیز ڈیلر جو کہ باہر سے ویپن مگواتے ہیں وہ ان پر پبندی لگ گئی اور اس کے بعد پھر تھا کہ وہاں کا جو ہمارا اپنا لوکل پروڈکشن ویپن ہے اس کو پرچیز کیا جائے تو وہ جو آتھرائیز ڈیلر ہیں وہ اسلحہ جو ہے وہ دے سکتے ہیں اس کو لیسنس ہولڈر کو کیونکہ اس نے ویپن پرچیز کرنا ہوتا ہے اگر وہ نہیں کرے گا تو اس کا لیسنس ختم ہو سکتا ہے اچھا صرف کیا قانون میں ایسی کو پرویجن موجود ہے کہ اگر کوئی شخص جس کا سی آر او ریکارڈ ہو آلیڈی وہ کریمنل او ریکارڈ یافتا ہو اور وہ جائے اسلحہ کا لیسنس حاصل کرنے کے لئے تو کیا قانون میں ایسی کو پرویجن موجود ہے کہ اس کو وہ نہیں مل سکتا جی بالکل اس کے اندر جیسے میں نے پہلے ارز کیا کہ اس کے اندر شخ موجود ہے کہ اگر وہ ریکارڈ ہولڈر ہوگا یا کسی کورٹ سے جو ہے وہ سزا یافتا ہوگا تو وہ لیسنس نہیں اصل کر سکتا سر کیا وجہ ہے کہ جو سٹوڈنٹس ہیں یا جو کچھ ایسے افراد ہیں ان کو یہ اسلحہ کو لے کے اتنا کریز کیوں موجود ہے ینگسٹرز میں کیا وجہ ہے اس کے کیا یہ بھیراروی ہے کیا پیرنٹس کی انٹیک نہیں ہے یا اس کی اویلیبیلٹی ہے کہ انسان کو اس کا تھوڑا کریز ہے دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ اگر تو شادیوں کے فنکشن ہیں تو اس میں بطور وہ شغل میلہ کے طور پر اس کو لے رہے ہوتے ہیں نمود و نمائش کے طور پر اس کو لیا جاتا ہے اور اگر آپ محلیوں کے اندر لڑائی جگڑوں کے طور پر لیں تو وہاں یہ بدماشی کے زمرے میں آ جاتا ہے اور اگر اس کو آپ وارداتوں کے اس میں لیں تو اس میں پھر وہ جو کرائم کے اس کے زمرے میں آتا ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس لحاظ سے اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں کس لحاظ سے ہینڈل کر رہے ہیں تو اگر ہینڈلنگ جو ہے وہ جس لیول کی ہوگی تو اس لیول کی اس کے اندر سیوریٹی جو ہے وہ آتی جائے گی سر بہت شکریہ موسٹلی آپ نے جو ہمارے فیس بک اور ہمارے سوشل میڈیا پیجیز پر ٹویٹر پر جو سوالات پوچھے گئے تھے غیر قانونی اسلحے کے حوالے سے آپ نے وہ ڈریس کی ہے آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ یہ تو ناظرین آج کا یہ ہمارا شو تھا لیگل ایڈوائز کے حوالے سے اور آج ہم نے ڈسکس کیا غیر قانونی اسلحہ ممنوع اسلحہ اور اسلحے لیسنس کے حصول کے بارے میں مکمل جو ڈیٹیلز ہی ہم نے ڈی ایس پی زلفکار صاحب سے پوچھی اگر آپ کا اس کے حوالے سے کوئی بھی مزید کوئیسن ہے تو آپ ہمارے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں سپیشل ہمارے فیس بوک ہینڈل پنجاب سیف سیٹیز اور ہمارے ٹویٹر ہینڈل پی ای سی ای سیف سیٹیز پر میسج کر سکتے ہیں ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی